تقریباً تری سال ہوئی ایک کام کرنا ہے اچھا عام بڑا بندہ ایک فضل کر رہے ہیں وہ دیجیس بی کی نیت سکھنے باشتا ہے اس سے کتنا مشکل کام آئے تقریباً کوئی مشکل نہیں ہے جی دو دو طرح مینے نگالا ٹوٹل صرف آگی نہ کام آئے تھوڑا جا آگی ہے اسی سے مشکل آئے مشکل آئے آدمیت جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں سیس فلان کے بلکل سم نے قائمدار بزار جو کہ تحصیل حجیرے کا دوسرا بڑا کاروباری سنٹر ہے جس کے ارد جرد خاصی آبادی یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر مفترف کاروبار کیا جاتے ہیں آج یہ جس جگہ پر میں کھڑا ہوں آج جس مقام پر میں کھڑا ہوں یہ ہے کشمیر کلچا سنٹر یہاں پر کشمیری سوغات جو بہت ہی مشہور ہے یہاں پر اعلیٰ قسم کا کلچا بنایا جاتا ہے مفتری سائز کا کلچا بنا جاتا ہے یہ کارخانہ ہے اور میں سب موجود ہیں ایک کاریگر ان سے بات کرتے ہیں ساتھ کتنا عرصہ ہوا یہاں پر آپ کو کام کرتے ہوئے بہت شکریہ آپ کا اس تری سال ہی ہے کشمیری کلچا زبالدرس کلچا سڑا ایسا جیلے گئے ہیں اندر اور تردار میں اندر اور بہترین چلنا ہے کتنی قسم بنانے ہوئے ہیں دو تو ترائی قسم بنانے ہوئے ہیں اچھا ریٹ مختلف ہے جی یا سو رپے درجن ریٹ سو رپے درجن خمیری کلچا ہونے ہیں اسی کو میٹیریل کیا کیا پینا کسی کی ہو انہوں نے خمیر ہونے سوڑا میٹھا سوڑا ہونے نمک ہونے اور میدہ ہونے لوگ اڈر دینے تو اس پرید پر اپنے اس طرح بھی بنانے اڈر پر اپنے کتنا اکتی آری ملائش ہونے ہو یہ تقریباً چار دو پہنے دار کلچا کتنے لوگ کتھا کم کرنے تقریباً چار آدمی کم کرنے تریا تو چار آدمی کم کرنے کتنا ایک سارا مٹھیل لگنا کتنا کلو کتنے منہ نے صاحبہ نرکیا تقریباً ایک بوری پوری لگی جانے ایک تیاری ایک تیاری چار پہنے یہ لوگ کے انہوں نے گزارہ ہو جائے بہترین گزارہ ہونا اللہ نم بہت شکر آجی آئی کا ریٹ بڑا زیادہ ہویا ہر چیز ملاسف ریٹا کیا نا ملاسف ریٹا سے پرانا ریٹا تقریباً سور پہا درجن ریٹ سور پہا درجن مہنگائی بھی ہو سیستہ میں یہ ہے ریٹا کم ہو سیستہ میں یہ ہے تقریباً آپ نے دولو پھرنا کتھا ہے عجیرہ عجیرہ ہے بیسکلی جیرہ ہے کم کتنا عرصہ پہلے سیکھا تقریباً تری سالو یہ کم کرنے اچھا عام ریٹا بندہ ایک فضل کریں بیسکلی جیرہ ہے تقریباً کوئی مشکل نہیں ہے دو دو طرح ملنے نگالا ٹوٹل صرف آگی نا کم ہے آگی نا مشکل آیا مشکل آیا باقی کوئی پرام رہو نہیں ہے اگر یہ بندہ کم سیکھیں جوڑا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بہترین روزگار کلائی سکتا ہے بہترین روزگار تجیرہ کشمیری کلچہ زفر آباد مشہور ہے اس نے مقابلے بنانے ہو بہترین اس تو بھی اچھا بنانے ہیں ملہ اچھا بنانے ہو انشاءاللہ انشاءاللہ انہیں بھی نا فارقا اتھائی لوگوں اقربیہ کیسا ہے لوگ اسے پسند کر رہے ہیں بہت اچھا پسند کر رہے ہیں اگر اکر سماؤن ہے دور درازی یہ کھنے لوگ یہ پار بٹل یہ کھنے لوگ پیشہ گڑھیاں لے سب کھنے جیرے لوگ کا کم شروع کر رہے ہیں بے شک شروع کر رہے ہیں جی بہترین کم ہے تو ساں کیوں اگر انہیں ضرور پہی جا کے معاملت کرو تو کرسو نو برابلوم نو برابلوم تری سالی اسے کام کرتے ہیں نشاء اللہ ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ ایک اس کارخانے میں موجود کاریگاروں کا یہ کہنا ہے کہ مجھے یہ کلشمیری کلچا بناتے ہوئے تیس سال ہوگے اور لگاتار یہ میں کام کرتا ہوں اور ابھی بھی اس کارخانے میں موجود ہیں انہیں کہ یہ کہنا ہے پانچ سے چھے افراد اس کارخانے میں کام کرتے ہیں ظاہر باتیں اتنی نکاسی کر ہوتی ہے تو پھر اتنے لوگ کام کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈائی مان کی جو بوری ہوتی ہے جس میں میادہ ہوتا ہے وہ ایک دن بار اس کو کلچا تیار کر کے مارکرٹ میں فرونٹ کر دیتے ہیں ناظرین یہ جو کلچا ہے یہ کشمیری سوگات ہیں اور یہ تقریباً ریسے جمع کشمیر کے ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے صبح و ناشتے میں لوگ استعمال کرتے ہیں دوپیر خاص کر کے دوپیر کی جو چاہ ہے اس کے ساتھ اس کو یوز کرتے ہیں اور میمان جو آ جاتا ہے اس کے ساتھ اس کو استعمال کرتے ہیں ناظرین اگر آپ کو اس کلچے کی ضرورت پڑے تو آپ ان سے رابطہ کرتے ہیں آپ کا فون نمبر ہے بولیں 036448650 یہ انہوں نے آپ نے رابطہ نمبر دے دیا ہے اگر ان سے کوئی کنٹیکٹ کرنا چاہے کہ آپ کو کربار شروع کرنا چاہے تو یہ ان کی بارپور ماند چلے گے ناظرین مجھے آپ کی فیڈ بیک کا انتظار ہے گا ملز افکار جے کے ڈی وی داربزار تحصیل اجیرا جسکونچ جمہو کشمیر